موسیقی میں ہوں شہر نئی دلی جس کا اتحاس آج بھی میرے نئے پن کے پیچھے چھپا نہیں رہ سکتا پچھلے ہزار سال سے کتنے بادشاہ، شائر اور صوفی اس شہر میں اپنی قسمت آزماتے آئے ہیں انہی میں سے ایک شائر تھے چودھویں صدی کے حضرت امیر خسرو جن کی شائری، موسیقی اور شخصیت آج بھی دلی والوں کو مزا دیتی ہے یہ ہیں رینی اور ان کے دوست انکت جو امیر خسرو کی ویراست کو تلاش کرنے نکلے ہیں موسیقی موسیقی گفتم کے شیری اشہد گفتا کے گفتارے منا یہ تو خسرو صاحب کی حضر ہے جی ہم کی فارسی کی حضر ہے واہ 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 تو آپ نے اور کوئی سیکھی ہے ابھی تو میں نے یہ نئی نئی سیکھی ہے اور مجھے اتنی خوبصورت لگی ہے فارسی حضروں کے علاوہ بھی کچھ جی ان کے جو ان کے گیت ہیں پہلیاں ہیں مجھے اچھے لگتے ہیں اور گنگناتی رہتی ہوں پر یہ بتاؤ کہ تم اتنا کچھ کر رہے ہو داسنا نگوئی کے ساتھ اس کے بارے میں بتاؤں میں ایک کہانی تیار کرنے کی کوشش کر رہا ہوں خسرو صاحب کی زندگی پر ان کی شاعری پر کیونکہ انہوں نے اتنا کچھ لکھا ہے خاص کا لٹرچر میں یا پویٹری میں اس کے وہ پائنئر ہیں اور اس لئے بہت ضروری ہے جاننا کی وہ زمانہ کیا تھا وہ تاریخ کیا تھی جس کی وجہ سے ان پر وہ اثر پڑا کیونکہ انہوں نے اس طرح کی شاعری شروع کی اور نظاموں دن اولیہ سے ان کا رشتہ وغیرہ یہ سب باتیں ایسی ہیں جو لوگ جانتے ہی نہیں ہیں ان کے بارے میں چھاکتے لکھ سب چھینی آج رنگ ہے ان دو تین قوالیوں کے علاگہ خسرو کا کوئی وجوری نہیں بچا ہے انکت امیر خسرو کی کہانی انہی کی زبانی کچھ اس طرح تیار کر رہے ہیں داستان گوئی کا لباس پہن کر میرے والد ایک بہادر فوجی تھے ترکوں کے بارے میں ویسے تو مشہور ہے کہ وہ سوتے میں فرشتہ دیکھتے ہیں لیکن وہ وہ تو جاگتے میں بھی فرشتہ تھے خود تو پڑے لکھے نہ تھے لیکن چاہتے تھے کہ مجھے کچھ آ جائے تو آج جو کچھ قابلیت میرے اندر ہے سب انہی کی تربیت کا نتیجہ ہے تو خسرو کہتے ہیں کہ ان کے والد ترک تھے تو اس کا مطلب آج کے ٹرکی سے ہے کہ نہیں 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 یہ ایک علاقہ تھا ترکستان کر کے جو سینٹرل ایشیا میں ایک بڑا علاقہ تھا اس میں آج کے ٹرکمینستان اوزبیکستان خزاکستان یہ وغیرہ آتے ہیں تو ہاں ان کے والد جو تھے وہ تو ترک تھے لیکن ان کی والدہ جو تھی وہ خالص ہندوستانی تھی والدہ بھارت کی اور والد ترک اس بات سے ان کی ملی جوری پرسنالٹی میں کافی مدد ملی ہوگی بے شک بے شک تو تھرڈین پورڈین سینچری میں ہو یہ رہا تھا کہ انڈین کلچر اور سینٹرل ایشن کلچر کا فیوجن ہو رہا تھا اور ان دونوں کے ملنے سے ایک نئی پہچان ایک نیا طریقے کا آٹ اور کلچر آ رہا تھا اور امیر خسرو کی زندگی اگر آپ دھیان سے دیکھیں تو وہ اسی نئی سبھیتا کا پرتیخ ہے میں ہندوستانی ترک ہوں اور پانی کی روانی سے ہندوی میں شائری کرتا ہوں مرے پاس مصری شکر نہیں کہ عرب کے بارے میں بولوں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اکل کی بات صرف فارسی میں کی جا سکتی ہے تو غلط ہے ہندوی کسی بھی ماملے میں فارسی زبان سے کم نہیں اگر فارسی صاف کی ہوئی شراب ہے تو ہندوی اس کی تلچھٹ ہے اور یہ بات تو سبھی جانتے ہیں کہ تلچھٹ صاف شراب سے زیادہ نشا دیتی ہے امیر خسرو کی ہندوی کی تلاش میں انکیت اور رینی پہنچے ہیں ڈلی کی بستی نظام الدین میں جہاں بچے خسرو کی پہلیاں بوجھ رہے ہیں کہا تھا نا ہم میں اکل ہے پوچھو پوچھو اور پوچھو اور پوچھو ایک تھال موتیوں سے بڑھا سب کے سر پر آندہ دھرا چاروں اور وہ تھال پھرے موتیوں اس میں ایک نہ گرے اور یہ بھی پہلی امیر خسرو کی ہے یہ بھی امیر خسرو کی ہے مجھے بتائی تھی تاج نہیں ٹوپی نہیں تارے ہاں تارے میرے نانا راوتے عرض رنگ کے ساملے تھے مگر اس کالے بادل سے یہ سمندر امٹ پڑا بادشاہ بلبن کے دربار میں دس ہزار فوج کے افسر تھے انہیں پان کھانے کا بہت شوق تھا خوب کھاتے تھے پان ہندوستان کا بہترین میوا ہے دیکھنے میں تو گھاس ہے لیکن اس سے خون پیدا ہوتا ہے کہتے ہیں کہ پان کا مزا صرف اسے لینا آتا ہے اسے زندگی کا مزا لینا آتا ہے ایک گنی نے یہ گن کینا ہریال پنجرے میں دے دینا دیکھو جادو گھر کا کمال ڈالے ہرا نکالے لال لال ڈالے نکالے لال بھار توتہ نہیں مرچ نہیں پان پان ہاں لڑکپن میں میں نے اپنے کلام کو کبھی جوا نہیں کیا ہاں لیکن میرا دوست تاجد دین اسے کٹھا کرتا رہا جم میں نے اسے دیکھا تو کہا کہ یہ تو ڈبو دینے کے قابل نہ پانی میں وہ نہ مانا اور اس نے ان کا ایک دیوان تیار کر لیا نام رکھا تحفت السکر یعنی بچے کا تحفہ تاکہ اکل مند لوگ پڑھیں تو سمجھ جائیں کی بچپن کا کلام ہے تو آپ جو ابھی اپنی داستان میں بیان کر رہے ہیں یہ بھی امیر خسرو کی زبان ہے کیا نہیں دراصل ان کا اپنا فارسی میں کلام ہے اس کے ٹرانسلیشن دے یہ بات آپ کو سمجھنی ہوگی کہ امیر خسرو کو تب تک پوری طرح سمجھا نہیں جا سکتا جب تک ہم ان کا فارسی کا کلام نہ کریں کیونکہ انہوں نے فارسی میں شاعری اور نصر دونوں ملا کر نو کتابیں لکھی پر آج کے دور میں ہندوستان میں تو فارسی جاننے والے بہت کم لوگ بچے ہیں تو ہمیں ان کے ٹرانسلیشن سے ہی کام چلانا پڑ رہا ہے تو ان کا کوئی فارسی کلام سنای ہے نا میں ایسا کرتا ہوں کہ آپ کو ان کے بچپن کا کلام سناتا ہوں دودھ کے داد گرتے ہی میرے مو سے شیر جھڑنے لگے میرے والد نے مجھے مکتب پڑھنے کے لیے بھیجا لیکن میں تو شیر و شائری کے چکر میں رہتا استاد نے بہت کوشش کی لیکن میں اس شوق سے باز نہ آیا میرے استاد مجھے ایک دن کسی محفل میں لے گئے جہاں ایک بڑے عالم موجود تھے استاد نے ان سے کہا یہ میرا شاگر تھے اور بچپن سے اسے نصب کہنے کا شوق ہے اور شیر پڑھتا بھی بہت اچھا تو عالم نے فورا ایک کتاب رکھ دی اور کہا کہ بھائی گاہ کے سناو اب میں نے جو شیر گاہ کے پڑھنے شروع کیے تو ان کا اثر یہ ہوا کہ سب کی آنکھیں تر ہو گئیں اور ہر جانب سے تعریف کی آوازیں آنے لگیں پھر عالم نے کہا چلو پڑھنا تو سن لیا آپ کوئی تازہ شیر تو کہو اور یہ کہہ کر انہوں نے مجھے چار الگ الگ لفظ دی بیزہ یعنی انڈا موئے یعنی بال خربوزہ اور تیر اور کہا کہ ان چاروں کو ملا کے ایک شیر کہوں میں نے ان چاروں الگ الگ لفظوں کو ملا کر ایک ربائی تیار کی اور پیش کی برموئے کے درد و ذلق آن سنمس صد بیزے امبرین بران موئے زمس چوتی رمدان راست دلش رازی راکے چون خربوزہ دندانش میانے شکمس محبوب کی چوٹیوں میں جو بال ہیں ان میں سیکڑوں انڈوں جیسے موتی ہیں اس کے دل کو تیر کی طرح سیدھا را سمجھو کیونکہ خربوزے کی طرح اس کے داعت بھی پیٹ کے اندر ہیں کیا بات ہے یعنی کہ خستوں کو بچپن سے ہی نئے لفظوں کو ملانے کا اور ان کے نئے نئے مائنے نکالنے کا شوق تھا دیکھئے دو الگ الگ cultures کے ملنے کا اور کیا مطلب ہے اور یہ کام امیر خسرو سے اور اچھا کون کر سکتا تھا اور پھر انہوں نے لکھا بھی خوب ست ہلالے ہلالے عید ست ہلالے عید ست ہلالے عید سیکڑوں عید کے چاند قربان ہے ست ہلالے عید قربانت قنم ہے امیر خسرو امیر خسرو امیر خسرو امیر خسرو میری شاعری کو سن کر لوگ تاجب کرتے اس سے میرا شوق اور بھی بڑھتا کچھ دن بعد تو یہ حالت ہوئی کہ میری ہر غزل کو ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا ڈلی کے گانے والے جب اسے چنگ اور رباب کے سروں میں ڈھالتے تو ایک پل کو جھکی کمر والے بڑھے بھی سیدھے ہو کر جھوم اٹھتے خسرو زیر کرنے کے ہیں قابو کرنے کے ہیں خسرو موسیقی اور وہ کہتے ہیں کہ اچھی شاعری تب ہی پروان چھڑ سکتی ہے جب اسے بادشاہوں کی تربیت ملے اور کچھ کچھ بادشاہ تو ایسے ہوئے بھی جنہوں نے ایک ایک قصیدے کے بدلے شاعر کو یہ خزانہ بخش دیا کل رات میں پیر بھیلائے سو رہا تھا کہ اچانک میرے سر پر سچے موتیوں کی بارش ہونے لگے چمکتے شفاف موتی اس تیزی سے گر رہے تھے کہ مجھے نیند میں بھی سر پہ چوٹ محسوس ہونے لگے میں سمجھ گیا کہ کوئی بادل تو ایسے برستا نہیں ہے ایک میرا بادشاہ ہی ہے جو دریا کی طرح موتی برساتا ہے مجھے لگا کہ مجھے بادشاہ کے دربار سے بہت جل کوئی خوشخبری ملنے والی ہے جب شاہی فوج دیوگری پہنچی تو ایک شہر نظر پڑا جو کی تازگی اور خوبصورتی میں تمام شہروں سے آگے تھا اس کا ہر ایک بازار باغ معلوم ہوتا تھا جہاں جوہری اور سراف چھوٹے اور بڑے چاندی اور سونے کے سکتوں کے تھیر دیئے بیٹھے تھے ہر قسم کے گپڑے تھے جو کی بہار سے لے کے خوراسان تک کہیں نہ مل سکتے دکانوں میں تھانوں کے تھان موجود تھے اور ایسے خوش رنگ جیسے پہاڑوں پر رنگ برنگے پھول پھولی پھول کھل اٹھے میرے پائمانے میں آپ کیا آئے بہار آگئی میں خانے میں میں آپ کیا آئے بہار آگئی میں خانے میں پھول کھلے بڑیاں پھول کھلے پھول کھلے پھول کھلے پھول کھلے بڑیاں یہ سفر جن پر امیر خسرو باچھاہوں کے ساتھ جاتے تھے وہ سرف گھومنے کے لئے تھے یا ان الاکوں کو جیتنے کے لئے یہ ظاہر ہے کہ یہ فوجی حملیاں چڑھائیاں ہوتی تھیں ڈلی سلطنت کی حکومت کو پھیلانے کے لیے اور امیر خسرو ہمیں ان فوجی حملوں کے بارے میں تفصیل میں بتاتے ہیں شہنشاہ کی فوج کے پہنچنے کی خبر جب بڑے بڑے راجاؤں کے کانوں میں پہنچی تو ان کی نیندیں حرام ہو گئے ایک بھی تلوار میں چمت باقی نہ رہی اور سب کے سب اپنی جان بچا کر بھاگے وہ اتنے زبردست حملے کو برداشت نہ کر سکے تلواروں سے کٹ کٹ کے سر اس طرح گرتے تھے جیسے زمین پر چوسر کے کھیل میں گیندے لڑکتی ذرا سوچو کہ محبت کی ماری ماں نے اپنے بچے کو پالنے کے لیے کیا کیا دکھ نہ جھیلے ہوں گے جسے جلاد ایک ہی وار میں ختم کر دیتا ہے جنگ میں دشمنوں کے قتل ہونے پر فکر کرتے ہو مرد ہو تو ایک کو بھی زندہ کر کے دکھاؤ کیا کوئی شخص اس لیے محنت کرتا ہے کہ دوسرے لوگ اس کی محنت کا پھل کھا جائیں حالت یہ ہے کہ ایک طرف تو خواب میں بھی نان اور قواب اڑایا جا رہے ہیں اور دوسری طرف محنت کرنے والے کی بھوک سے نیند اڑی ہوئی ہے کسی بھی اچھے درباری شاعر کی طرح امیر خسرو بھی بادشاہوں کو خوش کرنے میں لگے ہوئے تھے تاکہ انہیں انام اور عزت ملے اور اکثر وہ بادشاہوں کی تاریف میں انہیں آسمان اور چاند اور ستاروں سے ملا دیتے تھے آپ جیسا اقل مند کوئی بادشاہ نہیں ہوا کیونکہ آپ جو ہے وہ ہنر کی قدر کرتے ہیں اشار کی داد دیتے ہیں شاعری کے دوست تو مددگار ہیں لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ آپ جیسا بادشاہ ہو اور مجھ جیسا شاعر تنگی میں گزر کریں آج سے سو سال بعد ایک اور ہی دنیا ہو جائے گی جو لوگ بادشاہ کی تاریف پڑھیں گے وہ میری خدمت کے قدر کریں گے اور آپ کا نام باقی رہے گا وہ خسرو نے جو بادشاہوں کی تاریف میں کسیدے مسنویاں لکھی ہیں کیا وہی ان کو ایک بہت بڑا شاعر بناتی ہے نہیں دیکھئے جو کسیدے لکھیں آمیر خسرو نے وہ تو بہت کم ہے اگر آپ انہیں کمپیر کریں خسرو کی لکھی گزلوں سے اور آمیر خسرو کا دل بھی دراصل فارسی کی گزلوں میں ہی تھا انہوں نے سیکڑوں اسکیاں گزلیں لکھی ہیں اور ان میں کسیدوں سے بہت بہتر شاعری ہے اور ان کی شاعری شاید اتنی اچھی نہ ہوتی اگر ان کا تعلق خانکہ سے نہ ہوتا کیونکہ آمیر خسرو کو جو انسانیت تیشک اور ہمدردی کا سبق ملا وہ تو نظام الدین اولیاء سے ہی ملا ویسے تو انکت داستان گوئی کے لباس میں امیر خسرو کی شخصیت کو پیش کر رہے ہیں مگر ذرا سوچئے اگر اسی روپ میں خود امیر خسرو آج کی دلی میں چلے آئیں تو کیسا رہے گا تُو من شودی من تن شودم تُو جان شودی من تن شودم تن شودم تُو جان شودی تاکس نگوید بہت عظیم من دی گرم تو دی گری بہت کٹھن ہے بہت کٹھن ہے دگرپن گٹے کی بہت کٹھن ہے دگرپن گٹے کی بہت کٹھن ہے دگرپن گٹے کی کیسے کہ بھارے لاؤں مدواس مٹے کی کیسے کہ بھارے لاؤں مدواس مٹے کی بہت کٹھن ہے جس طرح یہ منومنٹس ہیں جن کو ہم ریسٹور کرنے میں لگے رہتے ہیں اسی طرح ہمیں خسرو کی شاعری کیلئی ریسٹوریشن کی ضرورت ہے رینی یہ کہاں چلے گی رینی تھوڑی دیر کے لیے جب آنکت رینی سے بچھڑ گئے تو ذرا دیکھئے کہ ان خندروں میں ان کی ملاقات کس سے ہوئی رینی کسے ڈھونڈ رہے ہیں جناب جی کس کی تلاش ہے آپ کو وہ میری دوست رینی وہ پتہ نہیں کہا چلے گئے اسی کو ڈھونڈ رہا وہ تو یہیں کہیں ہم نے سامنے گھون رہی ہوگی پر آپ کس کی تلاش کر رہے ہیں مطلب؟ مطلب یہ فارسی شاعری یہ تاریخ پڑھنا یہ قوالی میں دلچسپی یہ سب کیا ہے؟ وہ ہو وہ ادرہ حصر میں امیر خسرو کی شخصیت کو تلاش رہا ہوں انہیں اور بہتر سمجھنا چاہتا ہوں ان کی تاریخ کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں تو لیجئے سامنے ہوں جو پوچھنا ہے پوچھئے مطلب یہ تو بہت اچھا موقع ہے آج آپ بتا ہی دیجئے یہ ستار آپ ہی نے اجاد کیا تھا اور وہ دھولک کو کٹ کر طبلا آپ ہی نے بنایا اور یہ کھواری آپ ہی شروع کی ہوئی ہے یہ سب سچ ہے کیا مطلب یہ سارا جھگڑا آپ کھدا نہیں کر دیجئے آج ستار ہاں ستار ستار وہ تین تار والا ساز اچھا 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 وہ تین تار والا ساز ارے وہ سات تار وہ دو تار ستار کیا ساز تھے کیا ان کی آوازیں تھیں وہ رباب کی تاریں چھیڑ کر جو آواز نکلتی تھی اتنی دلکش تھی جیسے ستارے زہرا نے اپنا ساز چھیڑ دیا اگر اس کی موسیقی سے مردابی جی اٹھے تو کوئی تاجب کی بات نہیں ہر دھن واقعی ایک نئی زندگی بخشتی ہے ہر گنوں کا نغمہ اگر جدائی کا گیت ہے تو رباب کی موسیقی بلبل کے نغمے کی طرح دلکش ہے ہاں تو ستار آپ ہی نے ایزاد کیا تھا نا دیکھو ہندوستان کا سنگیت ایسا ہے جیسا دنیا بھر میں کوئی نہیں دنیا بھر سے لوگ اسے یہیں سیکھنے آتے ہیں لیکن یہ ہنر ایسا ہے کہ تیس چالس سال ریاض کرنے کے بعد بھی اس کی نازو کعواز کو ادا کر پانا بہت مشکل ہے ارے اس کی کشش ایسی ہے کہ ہرڑ بھی سے سن کر اپنی جان دے دیتا ہے اپنے ہوش کھو بیٹھتا ہے بڑا دربار آلی ہے ندام دین چشتی کا بڑا دربار آلی ہے ندام دین چشتی کا جہاں 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 ندام دین چشتی کا تو ایسا لگتا ہے کہ خسرو کا دماغ شاہی دربار میں تھا اور دل ندام دین اولیہ کے خانکاہ میں تھا دیکھئے ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس دور میں صوفیوں اور بادشاہ کے بیج کوئی بہت اچھی دوستی نہیں تھی ندام دین اولیہ بھی جو تھے وہ بادشاہ سے ملنا یا ان سے تحفے لینا پسند نہیں کرتے تھے تو ایک بار کیا ہوا کہ سلطان جلال الدین نے خسرو سے کہا کہ وہ حضرت ندام دین سے ملنا چاہتے ہیں بغیر ان کی اجازت کے اور کہا کہ یہ راز جو ہے آپ یہ بنا کر رکھئے گا یہ ان پر ظاہر نہ ہونے دے پانی دلی دولن دولا نظام دین چشتی ہے زمانہ بھر بھر آتی ہے نظام دین چشتی کا تو خیر بہت سوچتے کے بعد خسرو نے یہ بات جا کر نظام دین اولیہ اس کے ساتھ بیان کر دی تو آپ نے کہا کہ جس وقت سلطان اس دروازے سے اندر آئے گا میں خانخہ کے دوسرے دروازے سے باہر نکل جاؤں گا اور وہ عجودن کے لئے روانہ ہو گئے اب سلطان کو معلوم ہوا کہ خسرو نے نظام دین اولیہ اس کو سب بتا دیا ہے تو انہوں نے خسرو کو بلائے دربار میں اور کہا کہ تمہیں اپنی جان پیاری نہیں ہے خسرو بولے حضور آپ کو خفا کرنے میں جان کا خطرہ تھا لیکن اپنے پیر کو خفا کرنے میں ایمان کا خطرہ تھا نیزامی درب در جانے کی تجھ کو کیا ضرورت ہے نیزامی درب در جانے کی تجھ کو کیا ضرورت ہے برسد درب دا کافی ہے نیزام دیل تجھ دے کا بھائی یہ میرے بارے میں اتنے سوال یہ سب آپ میرے بارے میں اتنا کیوں جاننا چاہتے ہیں آج سے ساڑھے سات سو سال پرانی تاریخ آج آپ کے کس کام کی کام کی ہے صاحب بہت کام کی ہے یہ تاریخ آپ کے زمانے کی تاریخ اور آپ کی شاعری سے میں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے تصوف اور صوفی سنگیت ہمارے آج کے دور کے لیے بہت بڑی نعمت ہے اور آپ کی شاعری کی آج کے دور میں ہمیں ضرورت ہے اچھا وہ کیسے ارے آپ دیکھئے نا آج کے دور میں کتنے لڑائی چھکڑے ہو رہے ہیں ہندو مسلمان ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں پر آپ کے دور میں تو ہندو اور مسلمان ساتھ ساتھ رہتے تھے ایک دوسرے کے سخت دکھ میں تحاروں میں شریک ہوا کرتے تھے اور صوفیوں نے تو ہندو مسلمان کے بیچ کی دوری کو کم کرنے کی کوشش کی نا تو میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ ہم لوگ آپ کے قوالیوں سے آپ کی شاعری سے کچھ سیکھیں اور آپ کے دور کی طرح ہم بھی امن اور شانتی سے رہیں امن اور شانتی میرے دور میں آپ میرے دور سے امن اور شانتی کا سبق سیکھنا جاتے ہیں آپ تصبب سے ہندو مسلم ایکتہ پیدا کرنا چاہتے ہیں آپ ہس کیوں رہے ہیں؟ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ درگاہیں اور قوالی ہندو مسلم ایکتہ کو بڑھاوا دیتی ہیں؟ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہر دن کتنے ہندو مسلم سی خسائی درگاہوں پر آتے ہیں؟ کتنے بھولے ہو؟ یہ ہندو مسلم سی خسائی وہاں ایکتہ کے لیے نہیں آتے ہیں ہر کوئی اپنی مشکل کا ہر ڈھونڈنے آتا ہے کوئی بیمار ہے کسی کو پیسے کی پریشانی ہے کسی کا بیٹاک ہو گیا کسی پہ کوئی مشکل آن پڑی سب اپنی مشکل کا ہر ڈھونڈنے آتے ہیں کوئی ہندو مسلم ایکتہ کے لیے نہیں آتا اور تمہیں یہ کس نے بتا دیا کہ پرانے زمانے میں سب سکشانتی تھی؟ اس وقت بھی اتنی ہی جنگیں لڑی جا رہی تھی جتنے کی آج اتنا ہی جھگڑا پسات تھا جتنا کہ آج ہے فرق بس اتنا ہے کہ آج کے ہتھیار تب کے ہتھیاروں سے کہیں زیادہ خطرناک ہیں تو مطلب آپ یہ کہہ دیں کہ ہم اتحاس نہ پڑھیں اس سے ہمیں کچھ بھی سیکھنے کو نہیں ملتا ہے نا؟ نہیں نہیں آپ تاریخ پڑھیں ضرور پڑھیں اس سے ہمیں اپنی تہذیب کی گہرائی کا احساس ہوتا ہے لیکن آپ جب بھی تاریخ پڑھیں تو یہ دھیان رکھیں کہ جو تاریخ آپ پڑھ رہے ہیں اس کی پوری چھاندین آپ کر چکے ہیں وہ تاریخ کس نے لکھی ہے کیوں لکھی ہے کس کے کہنے پر لکھی ہے کونسی باتیں لکھی ہیں کونسی باتیں چھوڑ دیں یہ سب اہمیت رکھتا ہے جیسا کہ میں ایک شائر ہوں میں تاریخ کو شائری کی نظر سے دیکھتا ہوں اب مزہ پیدا کرنے کے لیے کبھی کبھی اپنی طرف سے کو جوڑ دیتا ہوں لیکن یہ سب باتیں تو میں نے بادشاہ کی فرمائش میں لکھی ہیں نا؟ تو اگر آپ اسے پورا سچ مان لیں گے تو تھوڑی مشکل ہو جائے گی جب میں نے یہ مسنوی لکھنا شروع کیا تو تھوڑے بہت جھوٹ سے بھی کام لیا شائری میں دلچسپی پیدا کرنے کے لیے اس طرح کی چیز بھی ضروری ہوتی ہے مگر جب بھی کوئی سچی بات کہنے کا وقت آیا تو میں نے یہ گوارہ نہ کیا کہ سچائی کے ساتھ جھوٹ کو بھی ملایا جائے وہ آوے تو شادی ہووے اُس بندوجہ اور نگوئی میٹھے لاغے باق کے بول اے سکی ساجن نا تکی ڈھول آپ ہلے اور موہے ہلائے واقہ ہلنا موہے من کو بھائے ہل ہل کے وے ہوا نسنکھا اے سکی ساجن نا سکی پنکھا سچ تو یہ ہے کہ میں ایک ہندوستانی توتا ہوں اگر مجھ سے میری بہپرین شائری سننا چاہتے ہو تو ہندوی میں نظم سنانے کی فرمائش کرو میں نے ہندوی میں بہت کچھ لکھا ہے جو سب اپنی دوستوں کی نظر کر دیا ساون جو آپ کانے لگی ہو سناو کون سا ہے پہ اممہ میرے بابا کو دے جوری کی ساون آیا کی ساون آیا کی ساون آیا یہ جو تم نے ساون گایا ہے نا معلوم ہے کس کا ہے امیر خسرو صاحب کا ہی ہے اور ایک تمہیں میں تھوڑا سا اس کا نیا انداز بتاتی ہوں کہ ساون آیا کی ساون آیا اممہ میرے بابا کو بے جوری کہ ساون آیا کی ساون آیا ساون آیا اب برمی باردو من شوم از یار جدہ چون کنم دل بے جنی روزیز دلدار جدہ بادل برس رہا ہے رکسطی کا وقت آ گیا ہے میں رو رہا ہوں بادل بھی رو رہا ہے اور یار بھی کہ ساون آیا ساون آیا امم میرے بابا کو بے جوری کہ مسئی اے 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 جوری رکو 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 آرے یہ تو وہی ہے نا جو خسرو کا لائے ہے امیر خسرو تو اس سے mê گی سنما کے دکھا ذرا تو مانو آج سنیو امیر خسرو چل کر آئے ہو تھاک گئے ہوں گے پانی پیوگے آپ پلا دیں گی تو ہم پی لیں گے یہ لو پانی پانی تو تمہیں مل جائے گا لیکن پہلے کھیر پہ ایک دو ہٹوں کہہ کے سنا تو مانو خیر پہ نہیں چرکھے پہ گاؤ چرکھے پہ چرکھے پہ نہیں کتے پہ گاؤ کتے پہ آج ہی تم ایسے ہی خسرو بنے سیرتے ہو ڈھول پہ سنا ڈھول پہ کیوں اچھا پسائے نا خیر پکائی جتن سے چرکھا دیا چلائے آیو کتھو کھا گئے تو بیٹھی ڈھول بجائے اب تو کوئی پانی پلائے خسرو صاحب آپ تو اندر ہی کھڑے ہو گئے آئے آئیے باہر آئیے دیکھئے بچے آپ کی لکھی پہلیاں سل جا رہے ہیں آپ کی لکھے گیت گا رہے ہیں اور آپ آئے اندر کھڑے ہیں نہیں میں باہر نہیں آسکتا کیوں مجھے آپ کے عالموں نے قید کر رکھا ہے اس پارسی کے دائرے میں اس لکیر کے آگے نہیں جا سکتا میں جانا چاہتا ہوں ان بچوں کے پاس اپنی ہندوی کے پاس مجھے بند ہوں تاریخ کے اس دائرے میں مجھے اس کے آگے جانے کی اجازت نہیں ہے یہ ہی تو دلی شہر کا کبھا لگی ایک جگہ اتنی ہریالی اتنی ہسٹری اور کبھی کبھی اتنا ٹرافک جائے ان کی حالات خراب ہو جاتی ہیں یہ اتنی گرمی ہے پانی ملے گا آپ کی گاڑی میں آئے ضرور پانی تو پر ملے گا پانی ضرور ملے گا لیکن اس سے پہلے ایک دوحہ سنائے مجھے دوحہ جی وہ تو سنائنا ہی پڑے گا اور وہ بھی آج کی دلی پر اچھا بے لی جے خسرو صاحب اگر آج ہوتے تو کہتے کہ کار خریدی لون پے اور پیٹرول دیا بھرائے ٹرافک جام میں فس گئی اب بیٹھی ہال بجائے اب تو پانی کلا موسیقی امیر خسرو کے گیت اور غزلوں کی تیاری کرتے کرتے آخرکار رینی نے اپنا میوزیکل پروگرام دلی کے ایک اوڈیٹوریم میں پیش کیا موسیقی تم تو بھئی ہونا جو دلی کے بڑے بڑے آرڈیٹوریم میں سوفی نائل سٹینڈ کیا کرتے ہو سوفی موسیق کو تم لوگ نے فیشن بنا رکھا ہے ہاں وہ زرا دیکھیں لیکن میں ان میں سے نہیں ہوں میں تو سوفیزم کو گھراہی سے سنمجھنا چاہتا ہوں میں اسے فیشن نہیں مانتا اب آپ ہی کوئی راستہ دکھائیے نا یہ صوفی ہے کیا صوفی کا راستہ ڈھونڈ رہے ہو ایک لمبی سی موٹرکار میں بیٹھ کے ایسے نہیں ملتا صوفی نہیں نہیں وہ میری نہیں وہ تو رینی کی کار موٹرکار میں بیٹھ کے دلی گھومتے ہو ہزاروں روپے کی ٹکٹ خریدتے ہو تاکہ صوفی کانسرٹ سن سکو میری شائری سے دنیا بدلنا چاہتے ہو جاؤ جاؤ اپنی دوست کو ڈھونڈو اور میں چلا کچھ آم لوگوں کی تلاش میں تو شاید آج ہی مجھے یاد رکھتے ہو اچھا سلو اگر صوفی کی تلاش ہے تو اس کا ایک ہی راستہ ہے جی وہ کیا بتائیے وہ ہے محبت بس اور کچھ نہیں موسیقی موسیقی اقل آمد دین و دنیا شد خرا شد خرا شد خرا شد خرا شد خرا اشқ آمد ہر دو عالم کا میاں کافر اشق مسلمانی مرا درکار نیس کافر اشق مسلمانی مرا درکار نیس ہر رگ من کا رگشتا آ جاتے گنار نیس ہر رگ من کا رگشتا آ جاتے گنار نیس